اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مد براؤنی ملکم کرتے ہیں شہف ریزولاکوال سلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ گرم مکہ اللہ سیٹ گوڈ اگلے ہفتے آپ کو ایک دن چھٹی ہے تھنگی مم اس تیہ کہ ہماراں ویڈیٹیبل بیگ ہے پانچہ دن ہم کریں گے انشاءاللہ تو ایک ہفتہ آپ چھٹی منایئے گا پھر اس کے اگلے ہفتے ابھی میں نے ریزوان نے مجھے ریسیپیز بتائی ہی آپ نے بہتے ہیں جی ریسیپی ہے ہمارے ہی ہمارے ہی کس چیز سے شروع کریں گے پہلے بنانا لوپ سے شروع کر لیتے ہیں اس سے پہلے آپ کے لئے گفت لے گیا کیا ہے بیٹا یہ یہ چوکو ہےز ہے اچھا یہ آپ کا واہ 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 اور یہ ایک کلو کا پیک ہے یہ بارٹی ہے بہت شکریہ یہ آپ نے لائے ہیں یا سلمان نے میں نے لے گیا آپ شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا جی ٹھیک ہے بنانا لوپ سے شروع کریں گے جی جناب نیکسٹ ویک سے ہم کر رہے ہیں ویڈیٹیبل ویک جس کا آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتظار تھا میں رزوان سے کہوں گی کہ وہ انشاءاللہ پرومو بھی کل پرومو کہہ رہی ہوں پرومو کہہ رہی ہوں پرومو تو آن ہو جائے گا کل سے لیکن جو مینیو ہے مارا ٹو گوڈ ماشاءاللہ اور وہ میں رزوان سے کہوں گی کہ کل تک ڈال دیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ تیمٹیشن ہو اور اچھا لگے چار چار چیزیں کراؤں گی ایوری دے بہت مزائے گی آپ کو انشاءاللہ اچھا جی چلو بیٹا چلو بیٹا بسم اللہ بسم اللہ کس سے کرو گے بیٹا پہلے بنانا لوپس میں چلیں ٹھیک ہے بسم اللہ احرمانے لگے سب سے پہلے آپ کلیں گے شگر اور بٹر کو ڈال کے اچھی طرح میکس کریں گے اور شگر ہے ڈیر سو گرام چھ آنس بٹر ہے ایک سو تیرہ گرام چandırہ کوی سو گرام کچھ آنس لمسک شخص چین 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 ہے کہ لگا ہے بیٹا عواز شو کر رہے ہیں تو تب تک میں والنٹ کو کرس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے والنٹ سے اپروڈ تقریباً ایک تین چوتھائی کریں ایک سو پندرہ گرام آج پہلے رکھ لیا پاپ بلن بڑا وال پہلے رکھ لیا بلس آپ نے ایک دفعہ کہا آپ کو بل گئی چیز بلس ایک دفعہ ہے کہ زیادہ بارکنکھنے اس کو موٹے موٹے رکھیں یہ افروڈ آپ کی گاؤں کے ہیں جی یہاں کے جو افروڈ ملتے ہیں تھوڑا کڑوہ ہوتا ہے آپ کی گاؤں کا ہے نہیں یہاں کے ہمارا گاؤں کو بہت مٹھا ہوتے ماشرلہ سے وہاں میرے کہ پتاک میں کھلایا تو یہ ہے وہ میں کھلاوں گا آپ کا سب کے لاؤکے کرش کر دیا ہے کرنے کا vipi-wip کی دو فلیور میں اور نئی کریم آگے یہ کھلا چکلیٹ فلیور کی بھی کریم مل رہی ہے اور چکلیٹ فلیور کی بھی مل رہی ہے اور یہ چکلیٹھےی جو کی بکٹ سارے آپ یہ بنانا اب جب بھی بنانا لوگ بنائے تو جتنا پرانا بنانا ہوگا وہ آپ استعمال کریں تو اس سے آپ کو اسنس ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے اوکے what a good tip جتنے نرم ساپ پرانے بنانا ہو جو آپ کی بچ جاتے ہیں تو آپ کو رکھیں اس سے آپ بنانا لوگ بنانا لیں اس سے آپ کو اسنس ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی تین کے لے آپ اس کو بارک بارک کار لینا جی بلکل لے لیجے بریک آگئی ہے جی ہم بریک لے کے واپس آتے ہیں آپ کو پھر آپ کو نیکس ٹیپ بتاتے ہیں کہیں نہیں جائیے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگ زولی اور مسالہ تینی جی جناب جی جناب ویلکم بیک دیکھنے ہیں آپ اس وقت مسالہ ماننگ اور بٹر اور شگر بیٹ ہو رہا ہے بنانا لوگ سے دیکھنے ہیں اب یہ انڈے آپ ایک کےک کر کے ڈال دیں بٹر اور شگر ہو گیا پھر ایک انڈا ڈالا تھوڑا سا مکس کر لیں اس کے بعد دوسرا انڈ لائیں جی لے دازی اور تین اچھوڑا سا مکس کر لیں کے لیے کہلے دالتا ہے کہ اس کا ملحبا کیا ہے جب آئیے ، بلکل جب آئیے ، بلکل آئیے ، بلکل آئیے ، بلکل اوچھا ہے اس سے بناب آئیے ، بلکل آئیے ، بلکل آئیے تو اس کے بعد آپ کو مہدا، بیکنگ پاورر اور بیکنگ سوڈا نمک پول کرنا ہے یہ سارے ڈائی ان درینرز کو آپ اسی میں ڈال دیں میدہ ہے آپ کا دو سو ستیس گرام خریباً دو کپ بھر کے اور دو تیبل سپون اور آپ نے اس پی سنیمون پاودر ڈالا 1 تیسپون دیجئے آپ پہ ایٹالیا کا بیڈ پاودر 1 تیسپون بیڈیا آپ پہ 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 نمک ڈالا نمک بھی ڈالا آپ پہ نمک اوپ پھر درائی انگریڈینز ڈال دی اپنی میدہ دو کپ پلس دو ٹیبل سپونڈ آپ کسی میں چپس بیسی میں ڈال دے چکلی چپس بھی ڈال دی ہے تھوڑا سا بچا کے رکھنے نا اوپر گارنیش کے لیے ٹھیک ہے اکھ روڈ بھی ڈال دی ہے اور تھوڑا تھوڑا بچا لے چکلی چپس اور تھوڑے پھر دی ہے پھر دی ہے پھر دی ہے پھر دی ، پھر دی ہے بھرد میں ڈال�� واقعی مخوابش چبس سوڑا ناری شوطہ مجھے było بہت مہربانی آپ کو آپ کا جنب ، ساکتا ہے تحبید جزئی چاہتا ہے اس کا جانب بہت مہربانی یہ ساکتا ہے سوچ اینک کرتے ہیں میں جنب اللہ انترین آخر قناتوں کو مجھے پیدا فکر مجھے پسیل مجھےoki крупoga بستBI terminalی میں بیٹ Govern پوریLaughs جب کوvalی جنر بیٹ کھائے ہیں جب ہمارے دل不要 پوری کھائے ہیں بائی جسے میں بیٹ کھائی سب preguntas جس слово 他 باز کھائیں باہر کی بیٹ کھا چیز ہےکس میں کے پوری کشی روائےюда شنگ پوری سب کے پوری کھائی ہیں کہ planning قوتا ہے میٹے ہے تو جو بیٹ میٹ کھائیں گی ارے اور باد کھائیں گی battery میں بکی بیٹ کھائیں ہا ہے ہمتہ اللہ اچھے بنا دیکھیں کہ یہ لئے ہمیں زبر دست بٹا زبر دست اب آج بی دیتار جو بھی بنا صاری پیر راکھ کون جاتا ہے اللہ کل آپ کو سہست و انڈی لیتا ہے آپ کو کچھ کم ساتھ نہ گرے آمین صباح آمین تانکیو بٹا تانکیو سوścieم جیتے رہی ہے خوش رہ گیا اچھے دیکھیں اس کے سیز بیٹا ہم دو نور سائز ہوتے ہم دو اند آپ دیو دو اندین والا ہی لوگ پر اور جو ایکسٹر تھا اوپر تک بھرتے وہ کچھا رہ جاتا تو یہ چیزوں کا خیال رکھا کنے باقی اندر ڈال دیا تھا چھوکلیٹ چپس اور والنٹ سوڑے سے بچا لیے تھے جو کہ اوپر ڈال دیا اوکے دان پہلی ریسپی سے ہم ہوگے فارگ ہم نے لیا تھا مکھن تا خریبا ساڑے چار آنس اور اس میں ہم نے سکس آنسز باریک دانے دار چینی ڈالی ہے اس کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کیا جب وہ اچھی طرح سے فلافی خریمی ہو گئی تو اس میں ایک اندہ توڑ کے ڈالا اس کو بیٹ کیا اچھی طرح پہ دوسرا اندہ ڈالا اس کے بیٹ کیا پتین اندے باریک باریک چاپ کر کے ڈال دیا اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا پھر میدہ لیا ٹھیک ہے دو کپ اور دو ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر اٹیلیا کا ون ٹی سپون بیکنگ سوڈا کوٹر ٹی سپون دال چینی کا پاورڈر ون ٹی سپون نمک کوٹر ٹی سپون سب کو اچھی طرح چھان لے ساتھ یا مکس کر لو اچھی طرح اور پھر وہ ڈال کے اس کو مکس کیا ساتھ میں چکلٹ چپس ڈال دیئے اور اکھروڈ ڈال دیا ٹھیک ہے تھوڑے تھوڑے سے چکلٹ چپس آدھا کپ میں سے بچا لیے تھے اکھروڈ بچا لیا تھا اوپر ڈالنے کے لیے مکس کر کو پین میں ڈالا اور اچھی طرح پین کو گریس کیا تھا لوگ پین کو اور پیپر سلائن کیا تھا بٹر پیپر سے پھر پیپر کو بٹر سے گریس کیا اور اس میں ڈال کے آوان میں ڈال دیا کتی دیر میں بے گا بیٹا پچیس منٹ 25-30 منٹس 180 دیگریز ایدھر وقت آ چکا ہے ایک ہوٹی سی بریک کا آپ کو کہیں نہیں جانا ہے دیکھتے رہی ہے مسالہ ماننگ شیف فیزولا کے ساتھ آپ آکے کیا کرو گے بیٹا پف مناوں گا چیز پف اچھا چیز پف سٹکس ستے ویڈا چیز جناب بیلکم باک تُو مسالہ ماننگ ار یہاں پے ہم نے بانانکے بانانکے کے بانانا دوک چو بنایی تھی پہلی ریسیپی وہ اون میں جا چکی ہے اب دوسری ریسیپی ہے چیز پف سٹکس یہ پہلی ریسیپی ہے کچھ پف سٹکس بہل اچھی لگی سیزن آگیا ہے اب سیادی چیزوں کا پاک پیشتری ریڈی میڈ کتنی ہے بیٹا 250 گرم یہ آپ کو بیک ہوسے ریڈی میڈ پہ مل جائے گا جو مہنتی لوگ ہیں بنایاں بھی گھر پہ بیک ہوس پہ مر جاتا ہے ریڈی بیک ہوس پہ مر جاتا ہے بیک ہوس پہ ریڈی میڈ پہ مر جاتا ہے ایک کلو دو کلو جتنے چاہی میڈ پہ مر جاتا ہے اور یہ بناتا کون ہے بناتا ہمارے شیف اونید ہے وہ بناتا ہے تو وہ کیوں نہیں ان کا بھی تک ہم نے چہرہ کیوں نہیں دیکھا وہ وہاں پہ مسروب ہوتے ہیں کیا ایکسپرٹ ہوں گے اس میں وہ جی بلکل وہی بات ہے جس کا جو آرٹ ہے وہ اسی کو اصلا میں جس نے سکھایا نا میں وہ ایکسپرٹ تھا وہ میتھا تھا ہاں آپ سارے ہڈے سے ہڈے گئیں ہڈے گئیں ہڈے گئیں ہڈا ہڈے گئیں آج بھی بہت شکریہ بیتا ضرور ٹرائی کیجئے گا جی انشاءاللہ آنٹی وہ آپ آج مجھے ایڈریس پتا دیں اپنا میرا ایڈریس جی میں کراچی آنا ہے نا تمہیں نے آپ سے ملنا ہے اچھا آپ بند کر کے اب میرے ڈیریکٹر صاحب سے بات کرنے رزوان بیٹھے میں ان سے بات کر گیا ہاں سمچھا دیں ایڈریس اچھا بات کر دیں اچھا یہ چیز لی تھی تقریباً ایک کپ اور اس میں تکا مسالہ ٹکن ٹکا مسالہ ڈال دیا ہے یہ سچا ہے جوڑا ایڈیہ رزو اللہ آپ نے اس میں مکس کر دیا چیز دو سے تین ٹیبل سپون تھا تکا مسالہ مزی کی سپائسی سپائسی بنے گی اچھا یہ آپ نے پاس پیسٹری کو رول کیا انٹو اریکٹانگلر سکوئرش جیسا اس کو انڈے سے برش کیا پھر اس پہ اپنی چیز ڈالی شیرپ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اس پر ٹھیک ہے ڈالی 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 موسیقی 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 بوکا شیپ ہو جائے گا بلکت ہو گیا ایک پاو میں چی خاصے بندے بلکت ہو گیا عجل ک پاک کی بیگ کرنے کے لئےifier لکہ م Orchestری بیگ کرنے کے لئے چیز ہے امران امیدين کے لئے ہمیں دیکھیں گے ہمیں دیکھیں گے ہمیں دیکھیں گے مدد براؤنی مدد براؤنی بہت ایزی ریسپی ہے بہت ایزی بہت ایزی سیمپل 300 گرام چینی لینی ہے 300 گرام چینی ڈیرڈ کپ ہوتی ہے اس میں آپ کو 170 گرام تیل ڈالنا ہے تین چوتھائی کپ تین چوتھائی کپ آپ تیل ڈالیں گے اور آپ اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے اور پھر آپ نے اس میں ڈالنا ہے ایک ایک کر کے انڈے چار انڈے ایک ڈالا بیٹھ گیا دوسرا تیسرا چوتھائی ترہ وہ ڈالیں گے پھر آپ نے اس میں دودھ ڈالنا ہے ایک کپ very easy very simple ہم السلام علیکم السلام علیکم آپا جی والیکم السلام آپا کیا کیا ہے آپ اللہ کا بہت شکر احسان الحمدللہ اللہ اللہ آپ کو نظر بسپ چاہے اور خصوصاً کووڈ ڈائنٹین اور تمام بیماریوں سے اللہ اللہ آپ کو بچائے آمین جی آج کی رسپس بہت اچھی ہیں شیف کہتے ہیں آپ اللہ کا گرم بھائی جان آپ سنیں شیف 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 اور سٹارٹ کریں گے دیکھتے رہیے مسالہ ماننگز اونلی اور مسالہ ٹیلی چیز جنہاپ کو شام دے تو مسالہ ماننگز آج ہمارا جو کہ آپ تک پہنچانے میں شیف فیض اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے پہلی ریسیپی جو بنائی ہے وہ ہے بنانا لوگ جو کہ اون میں ہے دوسری ہم نے بنائی ہے چیز سٹیکس وہ بھی اون میں ہے تیسری ریسیپی کی ابتتاہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہے مٹ براؤنیز بہت ہی آسان طریقہ چینی 300 گرام اس میں آپ ڈالیں گے انڈے چار اچھی طرح مکس کریں گے چیک ہے اب کسی میں آپ نے اوائل ڈال دیا اٹیلیا کا پامہ سالے روائل دود دی سی میں ڈال دے تین چوتھائی کا پوائل تھا اور ایک کپ دود تھا تو کیا ہے اس پی کتنا انسان طریقہ ہے نا سو سیمپل نا پیٹھر کی ضرورت نہ کچھ اپنا بیس کو اٹھایا اور شروع اب آپ نے کوکو پاوڈر بھی اسی میں رکھا اچھا جی کوکو پاوڈر ہے اسی گرام تقریبا آپ لے لیجے چاڑھے تین آنس سیونی فائیو گرام اس تری آنس چھے ٹی بل سپون چھے ٹی بل سپون ڈال دے موسیقی 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 کچھ پاوڈر 352 کے نام سے ہم مرسل کرتے ہیں پاوڈر 352 کے نام سے ہے بیک ہوس کے نام پہ جی اگر آپ لوگوں کو بیک ہوس پہ آردر کرنا ہے کوکو پاوڈر بڑا اچھا ہے اور لیکنڈا ہے اللہ کچھ کلور کا فارس ہے بہری نائس دار کوکو 352 جی کے نام سے کوکو پاوڈر ملتا ہے اچھا جی اس میں میدہ چلا گیا دھائی کپ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا اور ایک سپنی ایک سپنی تو سیمپل اب آپ کیا کریں گے ایک گھنڈا اس کے اوپر کوئی بھی آپ ٹوپنگ کر سکتے چاکولیٹ کی کر لیں ابھی ہم اپیپ سے گناچ بنایں گے اس کے اوپر ٹوپنگ کر لیں باقی یہ کام ہو میں ریپیٹ کر دائی ہوں سب میں پہلے کیا کیا فیصل اللہ نے چینی ڈال دی ایک پیالے میں ڈیر کپ اس میں چار انڈے توڑ لیے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کیا اس کے بعد اس میں انہوں نے ڈال دیا تین چوتھائی کا پیٹیلیا کا پامیس آلیف وائل اور ایک کپ دونڈ اچھی طرح سے مکس کیا پھر اس میں انہوں نے ڈال دیا کوکو پاوڈر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی طرح ٹرے کو گریز کیا پیپر لگایا پیپر لگانے کے بعد گریز کیا اور یہ پورا مکسچر آپ نے اس میں دال دیا اب اس کے بعد جو وہ کریں گے وہ آپ لکھئے گا گناش بنائیں گے اس کے اوپر کی ویپی ویپ کریم سے ماشاءاللہ پانچ منٹ میں ہو جائے گا ہم ایدر رکھ دیتے ہیں یہ ہم بنا کے لیے کیا ہے ٹکھے ہو گیا پا واو اس کو پھیر آپ ڈال دی جے گا اچھا اس کے لیے اس کی جو فرسٹنگ ہے اس کے لیے آپ کو ویپی ویپ کریم لینی ہے روم ٹیمپریچر پہ آدھا کلو ہے یہ دو سو روپے کا آپ کو مل جاتا ہے چکلیٹ کٹی لیے بیٹا پانسو پانسو گرام میں میں دو نو آیا چکلیٹ کامی modèle ومچ seven کو taxi چکلیٹ بیCOMلبا کے کلیٹ اگر آپ کمیالی تکریند جس طوال داخل طیب بھی کک Clinic چکلیٹ کونی بے 97 Bir healthy جواب periodically پیوٹ پہ میکنو میں دلpection 20 سکند کی کے لیے پر نکال کے میکس کیا پیوٹ funde کی っوکر پیوٹ ڈیلی چکنی میکس کیين کھوٹ چک ڈیلی چکلیٹکون میکس پیوٹ تم دین کامالاپکی کریم کا چھوٹی ہے مزیرا یہ چاکولیٹ بھی بہت کچھوٹی ہے ٹھوٹی کو کیا ہے ہی تکھی و گرانج ہے ٹھوٹی کو شکریف بھی 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 ویشتر ہے اس کو تھوڑا سا نیلٹ کر لیدی اس کو تھوڑا سا نیلٹ کر لیدی بکر یہ کاری ہوگئی ہے لیدیو آپ کو پوری کرنا ہے آپ کو نای اچھ اس کے اوپر ہاں لے لیں ہم اس کو 20 سن کے لیے بیس اکنڈ کے لیے رکھا ہے دیویر میں بریک لیدیو ہم بھی کچھ نہیں کریں ہم پر انتظار کریں سی بڈا س جی جناب کیا ہائی سنگ میں رائے ہیں انہوں نے گناش ہے ایکشلی تو کچھ بھی نہیں ہے 500 گرام ویپ کی کیم تھی روم ٹیمپریچر پی تھی اس کو پیالے میں ڈالا ذرا سا دو تین ویسک مارے چاکلیٹ انہوں نے لیتی 500 گرام اس کو انہوں نے ایک منٹ کے لیے ملٹ کیا 20 بیس سیکنڈ کے بعد نکالتے گا ہے مکس کرتے گا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے وہ ملٹی چاکلیٹ کو کریم میں ڈال دی اور بس ایک دو ہاتھ انہوں نے بس سے چلایا اور وہ کیا زبادست بن گئی پھر اس کو انہوں نے باپس 20-20 سیکنڈ کے لیے باپس رکھا ہے سو اس کا تیکچر دیکھیں کیا زبادست آگیا اللہ کیا شائن آئی ہے مجھے ایسا جو چاکلیٹ نہیں پسند کرتا وہ بھی کھائے یہ اچھی خوشپو آرہی ہے نا ایسنس ہے نا کچھ ہے آپ لوگ جب بھی گناز بنائے گا نا کریم کو اوبالنا نہیں ہے ہم میں تو ہمیشہ اوبالنا نہیں اس کو ٹروم ٹمپریچر میں کر دے یا تھوڑا سا گرم کر دے اس کے بعد جیسے میں ابھی بنا دے ایسے بنا دے آپ کو پھر فریش میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کے ہاتھ بنا کے آپ اپلائی کرسکتے ہیں ہسن میں ساری بات کریم کی بھی نا ویپی ویپ اتنی زبردست کریم ہے کہ you don't go wrong بس ساری بات یہ ہے اچھا سائیڈز کو بھی کریں گے نہیں نہیں اچھا اپس کے اوپر آپ کوئی بھی گانش کر سکتے ہیں زگزگ بھی لگا سکتے ہیں دو تین بھٹا دیں آپ کے پاس تائیں میں اوہ واو ٹھیک ہو گیا یا آپ یہ ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں یا آپ ڈائریکٹ نہیں یہ نہیں اچھا لگ رہا وہ پیز یہ والا اس میں یہ والا کٹنگ کرنے کے بعد نا شیپ میں بہت اچھا لگتے ہیں یہ والا جی نہیں جو آپ نے اس سے پہلے بنایا تھا وہ بہت پیارا یہ والا ہاں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا واو ایکسلنٹ فیض اللہ ایکسلنٹ ایک دن آپ ایک پورا شو آپ چاکلیٹ پہ کیوں نہیں کرتے ہو چاکلیٹ ڈیکوریشن یہ مجھے نہیں آتا آپ مجھے نہیں آتا آپ مجھے میری تیرا آپ صحیح بات شو بے بول دیتے ہو نہیں آتا لکھو صحیح بات نہیں آتا نہیں آتا آپ کس ٹھیک ہو گیا یہاں تھوڑی در فریج میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک اچھے اس کو تھوڑی سی دیر کے لئے فریج میں رکھ دیتے ہیں ہاں وہ آپ کا ہو گیا ہے کیک بھی ماشاءاللہ مچھا کیا بات یہ بھی ہو گیا آپ کا اچھے اس کو ڈال دوں پیٹھا آپ کی براؤنیس کو ڈال دیں ڈال دیں اچھا وہ اس کو ڈال دیں پھر دے گا وہ ٹھیک ہے اس کو ڈال دیں چھے چھے ہم سٹک اس کو نکال دیتے آپ یہ لے غلط سوچ دیجئے السلام علیکم رنجیتا اللہ کا بہت شکر بیٹا آپ کیسے ہو اللہ کا بہت شکر بہت شکر ہے وہ چمہے قید کرتے ہیں ہے وہ یہ آپ کی بہت شکر سب töمی بھی Wippe ηVipp کے shows بہت اچھے گئے all 24 episodes have been done very well but a request to mr. Athar and mr. Altzap 8-1 اتراً دوبارہ سے transmission لگا دے تو it was a truly professional learning for us all مطلب دوسرے show کے بجاے اگر یہ والا ہی دوبارہ show repeat کرا دے Wippeшая تو باہت ہ hart اور شہر نے شہر کا منظم ہے اور ایک ہر ایک شے لئے صافی ہے اور جب ہے کہ شیف سیز اللہ نے اجster دیا ہے انہوں نے دینگ اور اس دینگ سب دیا ہے ہم کو بنا مشین کے تو میں بھروپ سے ہی کرتی ہو کل بھی کچھ 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 کپکیگ بنائیں تو میں مشین بلکل بھی کرتی ہے واہ کیا بات ہے اور بہت ہی حسین اتنے دلیشیوس صاف پنے ایسے تھی ہے کہ جیسے مشین سے ہی وہ اس باتے کو بنایا گیا یہ اچھی بات ہے نا جان چھوٹ گئی مشین سے جی بلکل جان چھوٹ گئی برس سے نہ کوئی شور نہ کوئی کچھ اور اگر سے پس کلاس بن رہا ہے اور آج کی سپیز بھی بہت رہتی ہیں اور ہم ریالی میں بہت کچھ رہے ہیں شیف سے فیض اللہ سے ان کا بھی بہت بہت شکریہ ہے اور بیٹے بیٹ کا وہ کروائیے گا اچھے بیٹا میں بات کروں گی میں بات کروں گی please please that's a real humble request اکی 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 بیٹا اپنا دھیان رکھیں آنٹی جان میں جو بیپی بیپ کے اونر ہے سلمان میں ان کو کال کر کے کہوں گی کہ ان کی ویب سائٹ پہ یہ سارے شوز لگا دوں یا ان کے فیس بک کے اس پہ لگا دوں تاکہ آپ لوگ کو پھر میں بتا دوں گی تاکہ آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ٹھیک ہے یا تو پھر میں انہی کو کہوں گی کہ ان لوگوں کو ریکویسٹ کریں کہ یہ باپس سے اس شو کو ریپیٹ کریں let's see what I can do thank you بیٹا thank you so much اللہ یہ تو دیکھیں وف بریک بھی آ چکی ہے ایک منٹ دے دو رزوان صرف ایک منٹ کٹو بیٹا یہ تھوڑا اچھو لے اچھا یہ بھی دیکھیں طریقہ کٹیں آپ ہمیشہ پانی گرم کر کے اس میں دیپ کر لیں اس سے کشیپ اچھی میں وہی کٹتی ہوں یہ آپ ڈائریکٹ نایف کو گرم کر لیں یہ اچھا پانی گرم بھی نہیں کرو واو اور ہر کٹیں پہ نایف کو ساف کرنے ہر ایک کٹنے کے بعد پھر نایف کو گرم کر کے اور پہلے ساف کر لیں یہ دیکھیں پھر گرم کر کے پھر کٹیں ہم ز کرین اب ہم لے لیتے ہی ہم لے لیتے ہیں here اچھوٹا سralsان پره موسیقی 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 تو دائی فر پلیز آج ہی ٹرائی کیجے امیزن جس سی کتنا پروفیشنلی لوکایا ہے آپ گھر میں بھی آپ یہ ٹپ اس وکر لو اسی ٹپ سے کیک کو آپ نے چھری کو گرم کیا کاتا تیشو سے پوچا پھر گرم کیا پھر کاتا ٹھیک ہے حال دون permitted فر calle یا ہے میری موسیقی ویدا موسیقی آپ کو دور کیا پتہ نہ ہو تو بات مشکل ہوتا ہے پھر آپ غلط ہو جاؤ گے اکثر لو یہی کر لیتے ہیں سپنج بناتے وقت بول میں پانی کا کترہ ہوتا 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 ہے تو بیٹ کرتے بیٹ ہوتا ہے نہیں تو ہمیشہ آپ جب بھی سپنج بنا رہے ہو تو اس میں بالکل پانی کا کترہ بالکل بھی نہ ہو تب آپ بیٹ کر رہے ہو تو پراپلی سپنج بن سکتے ہیں جیسے کی چاکلیٹ میل کرنے کے لیے بھی اس میں پانی کا کترہ نہ ہو چوکلیٹ ملٹ کرنے کے لئے چوکلیٹ چیز ہو جائے گی بلکل اکثر خواتی نیا غلطی کر لیتے کی چوکلیٹ کھڑا کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اس میں مشرائز ہو جاتے ہیں نمی آجاتے پھر وہ کٹ کے بول میں ڈال دے تو وہ بھی ملٹ نہیں ہوتے تو ان چیزوں کا آپ لوگ خیال لکھیں ایسے ٹپس آپ بتا لیا کرو باتا ہے بہت کام کی چیزیں ہیں السلام علیکم السلام علیکم آپ کا پروگرام بہت اچھا بہت اوٹھنٹک ہوتا ہے اور آپ سب کو مسالہ تیو کی مسالہ دار سالگیرہ بہت بہت مبارک ہو مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مزا کھانا مزے دار ہو تو جینے میں ہے مزا کیا بات ہے بہی کیا بات کیا یہ فیضی اللہ بہت ہی اچھے مارشل اللہ بہت اچھی چیزیں بتاتے آپ ان سے بیکری کی تو بسکٹ ہوتے ہیں مچھو بسکٹ چیک بورٹ بسکٹ سارے کو کیس ان سے کرواتے ہیں کون کون سے نام بتا دے ان کو یہ بر کون کون سے کھکیس کے نام بتا دیجے چیک بورٹ بسکٹ ہوتا بیکری میں چوکلات کوکو اور آدھا کوکو اور آدھا کوکو اور آدھا وینیلہ سے خانے خانے بہت رہتے ہیں چیک چیک بورٹ بسکٹ ہیں یا میٹھے بسکٹ ہیں� زیرہ بسکٹ جاتی بھی بیکری کے بسکٹ ہیں کوکٹ ہیں ٹھیک إن شاء اللہ ہم ایک ایک پسوٹ اپس کچٹ پر اکھ دیتے ہیں ٹو إن شاء اللہ انشاءاللہ نیکس اپسوڈ بسکٹ بنا دیتے ہیں آپ لوگوں کے لئے ہن قسم کے بسکٹ سکا دیجئے ضرور انشاءاللہ آپ ایک کپ میدر میں سو گرام ہوتا ہے ایک کپ میدر میں سو گرام ہوتا ہے سو گرام سو گرام کارا اچھا اگر بسکٹ میں ہم مکھن کی جگہ جگہ گھی استعمال کریں تو جیسا چاروں سے مکھن ہے تو اس کی جگہ گھی کتنا استعمال کریں پھر سے بولیں گھی اگر بسکٹ بنانے میں مکھن ہوتا ہے فرسکری 4 آنسو مکھن ہے تو ہم اس کی جگہ گھی استعمال کریں 4 آنسی ہوگا 4 آنسی ہوجا چاروں سے بھی لگے ویسی آپ دسے براتیں گرام کر کے جی جی گھی کو پیلے میلز اور پتر یہ تات کی تو فیلنگ ہوتی ہے جیسا ہیم ستو بڑی ہے یا لیمون ہے چوکلے تو تات بیک ہو لے کے بعد اس کو فیلنگ کرتے ہیں یا تات پیر پھیلے میں لگا دیتے ہیں dependent ھین اس میں کچھئے اندے ڈال کے کر رہے положے operation اور اگری آپ ہونے کا مردہ کے ایک ہوئی قران cult پیپ دینا اچھا اور ایک بات اپا یہ ٹو تھرڈ کا میردہ کتنا ہوتا ہے ذرا کنسوس ہوتا ہے اس میں ٹو تھرڈ کب آپ کا ہوتا ہے تقریباً ساڑھے پانچ آنس اچھا ساڑھے پانچ آنس اور ایک بات اپا یہ کافی کیک کی فیضولہ سے کہی کہ ہارڈ آئسنگ جو ہوتی وہ کرا دیں یا زبانی بتا دیں کافی کیک میں جو اوپر ہارڈ آئسنگ ہوتی ہے اچھا کرا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے بہت شکریہ ہارڈ آئسنگ کا کیا ٹھیک ہے اچھا باقا افراد سلسلو کو جان جورا میں سمجھتا ہوں بیکنگ آپ ہمیشہ گرام今天 میں بیقنگ کیا لے آپ کو پیٹ اپنے کو دیں گے ریجی ہوتی سکیلAAAA ریجی ہوتی سکیل بہت یعجی ہے اور مہنگا نہیں ہے بہت خوبصورتی سکیل کے ہر اپنے پاکا جنگ روپیز کے اندر ملتا ہے بلکل آپ کپ کے اندر آپ پانی ڈالگو تو اس کو پیٹ کو شور ہوتا ہے اگر آپ کو بیکنگ کرنی ہے تو آپ ویٹس کے لئے اس پر آپ کو بیکنگ اچھی ہوگی بلکل صحیح کریں ٹھیک ہے بلکل صحیح اچھا بیٹا کیک نکالو ہو گیا جی براؤنیز بھی اندر ہے بلکل صحیح دیکھا آپ نے ایتنا صافت ہے کہ بس ٹوگٹ رہاں جل گیا چوکلیٹ چپ میں چپک گیا آف اللہ ٹھیک ہے آپ اس کو ٹھنڈا کرنے دیتے آپ پانچ مند پھر اس کے بعد سلائس کار دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بریک لینا ہے رجوان وقت آ چکا ہے بریک کا اور یہ کونسا بریک ہے یہ ریکاپ بریک ہے چلکے آپ دیکھئے ریکاپ جب تک ہم اس کو نکالیں گے ٹھنڈا ہو جاتے ہیں اور اس کی سلائس کارٹ کے آپ کو پیش کریں گے دلتے ہیں آپ سے بریک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوچھ پوڑ کے سوڈا ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ دارچینی پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ چوکلیٹ چپ سو گرام اخرود ایک سو پچپن گرام نمک ایک چوتھائی چاہ کا چمچہ پھر کیب چینی اور مکھن مکس کر لیں جب چینی میں مکھن مکس ہو جائے تو اس میں ایک کر کے انڈے شامل کر لیں اب اس میں میش کی ہوئے کیلے ڈال دیں پھر ایک بول میں بیکنگ پاوڈر میدا بیکنگ سوڈا نمک اخرود دارچینی پاوڈر اور چوکلیٹ چپس ڈالیں اور مکھن والے مکسچر میں مکس کر لیں آخر میں اسے ایک سو سی ڈگری سینٹی گریٹ پر گرمہ ون میں بیک کر کے سوف کریں چیز پاف سٹکس اجسا ریڈی میٹ پاف ہس پہ ضرورت دکہ مسالہ ہس پہ ذائقہ قدو کش چیڈر چیز ہس پہ ضرورت ترکیب ریڈی میٹ پاف کو بیل کر اسے انڈے سے گریس کر لیں اب اس میں قدو کش کی ہوئی چیڈر چیز اور دکہ مسالہ ڈال کر فول کریں اور اسٹکس کی شکل دے دیں ایک سو سی ڈگری سینٹی گریٹ پر گرمہ ون میں بیک کر کے سوف کریں مٹ براؤنیز اجسا چینی تین سو گرام تیل ایک سو ستر گرام انڈے چار ادھر دودھ دو سو گرام میدہ دو سو سی گرام بیکنگ پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ سوڈا ایک چاہ کا چمچہ کوکو پاوڈر اسٹی گرام ترکیب چینی اور تیل مکس کر کے اس میں کے کرکے انڈے شامل کر لیں اب اس میں دودھ ملا دیں پھر اس میں باقی اجزاء ڈالیں اور بیٹر کو براؤنیز کی شکل دیں آخر میں ایک سو سی ڈگری سینٹی گریٹ پر گرم اون میں بیک کر کے سوف کریں بانانا لوف اچزا چینی ایک سو پچاس گرام انڈے دو عدد مکھن ایک سو تیرا گرام تیلے تین عدد میدہ دو سو سو تیس گرام بیکنگ پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ بیکنگ سوڈا ایک چاہ کا چمچہ دارچینی پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ چوکلیٹ چپس سو گرام اخرود ایک سو پچپن گرام نمک ایک چاہ کا چمچہ جی جناب، ویلکم باک جی، یہ بیلکل تھنڈے ہو چکے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں وہاں دیکھئے لكن پاوڈر کرتا کتنگ تعمل جی جو Ок 궁금 ڈلواتہ ڈلواتہ موسیقی 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 نہیں نہیں پلیس کیوں بھئی ہمانا شو آپ اتنا اچھا فنی کرتے ہوں تو اچھا ہے نا چلی اچھا سوال جانے کوئی بات نہیں اس کے شو کے بات مجھے سنا بھی ضرور جانے جی انشاءاللہ ہوتا اللہ زندگی بخیر کل کا منیو بہت اچھا ہے کڑی چھولے ہیں اور رائس ہات پاٹ ہے اور ایک اور پتہ نہیں کیا چیز بہت مزی کا منیو ہے تو آپ دیکھنی جیگہ میں ریگزوان کو ریکویسٹ کروں گی کہ وہ مسالہ ماننگز کا نیکس ٹویک کا منیو کل تک ڈال دے مسالہ ماننگز کی پیج پہ تاکہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے کہ اگلے ہفتے چار چار چیزیں ہم کیا بنا رہے ہیں ویجیٹیرین ویگ ٹھیک ہے ملاقات کریں گے آپ سے انشاءاللہ ابیے سے اگلے ہفتے ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے رضا اللہ آپ لوگ بھی اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا کل انشاءاللہ سوری کا شو ہے اس میں آپ سے ملاقات کریں گے اب تیک کیر سٹے سیف اللہ حافظ موسیقی اور بہتری نئی مزیدار تمام شیف کی ریسپیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہے موسیقی موسیقی موسیقی